اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو میر چینل گھر کی حالت دیکھ لیں میں کل رات کو ہی واپس آئی ہوں جیسے کہ میں بتایا تھا کہ ہم لوگ اپنے فرنڈ کی طرف رہنے گئے تو ہم کل رات کو واپس آئیں اور میں نے بھی تھوڑ در پہلے بیکس کو انپیک کیا ہے جو لانڈری والے کپڑے میں نے ان کو ادھر رکھا ہے وہ صاف کپڑے ان کو نہیں یوز کیا اور بس گھر پورا بکھرا ویس ٹائم پہ تو ابھی ہم نے اس کو سمیٹنا ہے لانڈری والے کپڑے واشنگ مشین میں دال لیں ان کو دھلنے رکھا جائے اور گھر کی کیجئے صفائی کیونکہ آج ہے سنڈے اور ٹیوزڈے سے ارسلان بھی گھر پہ ہیں کیونکہ میرا ٹیوزڈے کو ہی چاند رات ہوگی ففٹی ففٹی ہے باقی اللہ خیر کرے تو گھر کی صفائی کریں کیونکہ عید بھی آنے لگی ہے خیر سے تو چلیں جو اٹھیں کام شامل کریں باقی آپ لوگ پتائیں عید کی تیاریاں ہوں گئی اور کہاں سے کپڑے لیے اور کیسی جاری ہیں تیاریاں روزے کیسے گھوز رہے آپ لوگوں کے اچھا جی تو ابھی چیزیں میں نے ساری سے میٹ لی ہیں اب جو سب سے مشکل کام ہے نا وہ یہ کیا صفائی کرنی ہے آج میں نے ونڈو اوپن کی تھی صبح کیونکہ تین چرا دن سے گھر بند تھا تو ایک عجیب سی سمیل آ رہی تھی تو میں نے ونڈو اوپن رکھی تاکہ تھوڑی سی وینٹیلیشن ہو جائے تو ونڈو اوپن تو کر لی لیکن اس کے بعد جو دست اندر آئی ہے وہ بھی بہت زیادہ آ گئی ہے تو چلوں اب میں لگاتی ہوں جھاڑو دیکھتی ہوں بیکیوم لگانا وہاں تو بیکیوم لگا لوں گی لیکن پہنے جھاڑو لگا کے دیکھتی ہوں کہ اگر اس سے صحیح ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بیکیوم لگا لوں گی موسیقی 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 سفائی ساری ہو گئی ہے ابھی میں نے پوچھا لگایا تو فرسٹ ورہ سا گیلہ ہے تو میں سائٹ پہ آکے کھڑی ہو گئی ہوں لیکن ابھی میں نے جانا ہے باہر برڈز کو باجرہ دال لیں کیونکہ ایک میں دالتی ہوں صبح کے ٹائم پہ باجرہ ان کو مطلب سہری کے ٹائم اور ایک میں پانچ برڈنے سے پہلے دال دیتی تاکہ وہ پھر مغرب سے پہلے جب کھانے آتے ہیں تو وہ کھا لیں اچھا یہ بالٹی تھی اس میں میں نے اپنی پرانی شرٹ جھڑھا آتی تھی دیکھیں نیچے سے تاکہ اس کو میں نے کہا جیپسی لگی گی بنا پڑی بھی تو اس میں ہم لگتے ہیں باجرہ ابھی میں دالوں گے ان کو باجرہ کے موسیقی مگر میں جوی بچی خاصی ہوئی دیتی ہے موسیقی 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 یہ میرا سٹینڈ ہے یہ بھی تھوڑا سا خراب ہو گیا کیونکہ آندھی آئی تھی تو وہ تھوڑا سی اتر گئے ہیں تو ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے شام میں کسی ٹائم ٹھیک کریں گے ابھی میں آئی تھی باہر کہ میں کپڑے دالوں گی لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ برڈز بیٹے کھانا کھا رہے تھے اگر میں انڈور اوپن کرتی نہ تو انہوں نے اوڑ جانا تھا تو پھر میں یہیں کھڑے ہو کہ ان کو دیکھنے لگی تھی اور انزال کری تھی اگر یہ چلے جائیں تو میں کپڑے دال لوں لیکن یہ بھی کھا رہے تھے اور اتفاق سے اور برڈز بھی آگئے تھے در تو پھر میں چھپ کر کے کھڑی رہی ان کو دیکھتی رہی کہ یہ جائیں کھا کے تو پھر میں کپڑے دال لوں ابھی میں یہاں پہ کھڑی ہوئی تھی کہ مجھے آواز آئی کہ ارشلان کی نا کہ کسی سے بات کر رہے تو میں نے دیر میں دیکھا کہ اس ہیڈیوں سے اوپر یہ آ رہے تھے اور فون پہ کسی سے بات کر رہے تھے میں نے کہا چلو اب یہ آگئے ہیں تو میرے کپڑے دالنے میں ہیلپ بھی ہو جائے گی ابھی پھر کپڑے شپرے دال کے آئی ہوں اور افتاری بنانے سے پہلے میں نے سوچا کہ روم کی تھوڑی سی کینڈلز جلا دی جائیں کیونکہ روم کافی دنوں سے بند تھا تو عجیب سی سمیل آ رہی تھی اچھا جی تو افتاری ہم نے کر لی اور افتاری ہم نے تھوڑی سی کی یہ زیادہ نہیں کی کیونکہ ہمارا آج پلان تھا کہ ہم نہاری کھانے جائیں گے مطلب دوپیر سے ہی پلان تھا کہ ہم آج شام کو نہاری کھائیں گے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا پاکستانی ٹیسٹ جیسی ہم نے نہاری نہیں کھائی تھی تو ابھی ہم جا رہے ہیں نہاری کھانے سو گائز وی آر ہیر ایٹ سٹوڈن بریانی آج سکل ہمارا یہ موسٹ فیورٹ ریشٹورنٹ ہے تو ہم ادھر آئے ہیں نہاری کھانے ہم نے افتاری سے پہلے کھول کر کے پوچھ لیا تھا کہ آپ کے پاس نہاری ہوتی ہے تو انہوں نے کہا جی بلکل کراچی سٹائل کی نہاری ہوتی ہے تو ہم نے کہا ضرور پر ہمیں تو یہیں جانا چاہیے اور یہ ویسے ان کا اوورال مینیو ہے اچھا جی الحمدللہ ہم نے کھا پی لیے اور ابھی میں جا رہی ہوں گھر اور گھر جا کے کہ میں نے آپ کو دکھانی ہے تھوڑی چیزیں چیزیں یہ ہیں تھوڑی بہت میری عید کی مدد سے کہتے ہیں چھوٹی موٹی جو ہماری چیزیں رہ جاتی ہیں وہ بلی چیزیں ہیں یہ جو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کو کھول کے بھی دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے سنٹر پوائنٹ سے آج کل سنٹر پوائنٹ پر ویسے بھی اوورال میک اپ پے 40% آف جل رہا ہے تو میرا پرائنٹ ختم ہوا تھا ختم ہوا نہیں تھا ختم ہونے والا تھا تو میں نے فلورما کا پرائنٹ لیا میں نے آج تک اس کو یوز نہیں کیا ہی میرا فرسٹ ٹرائے ہوگا تو دیکھتے ہیں کیسا رہتے ہیں یہ سلیکون بیسٹ ہے میں نورملی سلیکون بیسٹ پرائنٹ ہی یوز کرتی ہوں اور نیکسٹ میں لیا ہے فلورما کی لپسٹک یہ مجھے سیونٹین دیرمز کی ملی مطلب ویسے 34 کی تھی تو آف ہونے کے بعد ہی مجھے مل گی سیونٹین دیرمز کی تو اس کو بھی میں بھی اوپن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اوکے گائز تو یہ رہی لپسٹک اس کا جو شیرد ہے وہ لائٹ محرون آپ کہہ سکتے ہیں اتنا بھی زیادہ محرون نہیں ہے اس طرح کا شیرد ہے تو میرے پاس یہ شیرد نہیں تھا ویسے میں ڈارک لپسٹک سی لگاتی ہوں میرے فیس پر لائٹ شیرد اور نیوڈ شیرد وہ سوٹ نہیں کرتے تو پھر میں یہی مالا شیرد یہ نورملی میں ریڈ ہو گیا اور ڈارک پنک یہ شیرد لگاتی ہوں تو اس طرح میرا دل تھوڑا سا میرون سا شیرد ہو یہ دیکھیں میرے ہاتھ پر پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے شیرد سٹرائے کیے تو یہ بھی لائٹ میں تھوڑا لائٹ لگ رہے ہیں لیکن یہی طرح کا ڈارک میں تھوڑا سا ایکسٹر میں نے چیز لیا وہ میں نے لیا میک سے ویسے میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے اچھا سا کڑا مل جائے لیکن مجھے وہ نہیں ملا تو مجھے بریشلٹ اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا ویسے تو عید کے لیے میں بس چوریاں بھی ہیں اور کڑے بغیرہ بھی ہیں لیکن میں نے کہا نیو تو ہونا چاہیے عید ہے تو میں نے یہ لے لیا اور اس کی فرائس ہے 25 درمز اچھا تھی جو نیکس چیز ہے وہ تو ہے میری موسٹ فیوریٹ بات ان بوڈی ورکس ان پہ بھی آج کار اتنی چیز سیل چل رہی ہے سارے جو مست ہیں نائنٹین درمز کے مل رہے ہیں تو میں نے لیا دو مست ایک کا نام ہے بیوٹی فل ڈے اس کی سمیل بہت پیاری دوسرا جو ہے وہ سالٹ ووٹر بریز ہے بہت سمیل ریلی ریلی کو مطلب سمر کے لحاظ سے بہت اچھی سمیلیں ان کی تو بس یہ تھی میری آج کی تھوڑی بہت شاپنگ سو گائز آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ